بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرلز آج آپ کا لیکچی نمبر فورٹین ہے فور کلاس تھرڈی ہے اور آج یہ ٹوپک ہمیں ریٹ کرنا ہے وہ ہے جی تارف سور بکرا یعنی سور بکرا کا انٹرڈکشن کہ اس کے بارے میں آپ کو کیا انفرمیشن ہے اس ٹوپک میں وہ آپ نے لرن کرنی ہے یہ کوئشن موسٹلی شورٹ کویشن امسیکیوز میں یہ ٹوپک زیادہ آتا ہے اس سے یہ آپ کو امسیکیوز شورٹ بن کے آئیں گے اور شورٹ کویشن بن کے آئیں گے سور بکرا میں کان حکیم کی طویل ترین صورت ہے یعنی سور بکرا جو کان حکیم کی لمبی ترین صورت ہے اس میں چالیس رکوع ہیں اور دو سو چیاسی آیات ہیں باسٹھ ہزار دو سو دس کلمات اور پچیس ہزار پانسو حروف ہیں وجہ تسمیہ یعنی کس وجہ سے اس کا نام بکرا پڑا کان حکیم جیت میں جتنی بھی صورتیں آئیں ہیں ان کے نام انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے مقرر فرمائے ہیں یہ اس ماہ زیادہ تر ان کے مضامین کی رائے سے تجویز کیے گئے ہیں یعنی اس کے مضامین میں جو خاص ایک ٹوپک ہے اس سے ریلیٹ نام ہوتے ہیں ویسے تو ہر صورت مبارکہ میں معتدد مضامین مذکور ہوئے ہیں یعنی کافی اس میں ٹوپکس ہیں مگر بعض مضامین ایسے نمائیں اور اہم ہوتے ہیں جن کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے ایسے ہی مضامین کے نام پر صورت بکرہ کا صورت کا نام رکھا جاتا ہے البکرہ کے لوگو ایمانی گائیں کے ہیں کیونکہ اس صورت میں بنی سرائل کے واقعات میں سے ایک واقعہ گائے کے زبا کرنے سے مطالق ہے جس کی تفصیل آٹھویر کو کی آیت 67 تا 73 میں مذکور ہے اس واقعے کی مناسبت سے صورت مبارکہ کا نام صورت بکرہ ہے یہ واقعہ بڑا سبق عموز ہے اس میں بنی سرائل کی مذہبی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی مکمل تصویر کشی کی گئی ہے لیکن ضروری نہیں کہ صورت میں تنہا وہی مذہبون مذکور ہو جس کا نوان قرار دیا گیا ہو مثلا اس صورت میں جو اہائی پاڑوں پر مشتمل یہ صورت بکرہ ہے وہاں اس میں کوئی اور بھی مضامین یعنی دیگر گونگوں مضامین کا بھی بیان ہے اس کا زمانہ نظور یعنی کس زمانے میں نازل ہوئی حلطاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صورت بکرہ اور صورت نیسہ جن دنوں نازل ہوئیں ان دنوں میں ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں موجود تھیں اس طرح صورت بکرہ محتبر روایات کے مطابق بل اتفاق مدنی ہے کیونکہ یہ صورت ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی بندی صورت میں اس کا نمبر اول ہے ویسے ترطیب کے لحاظ سے قوانہ کیم میں اس کا دوسرا درجہ ہے جو بعض مکی صورتوں سے بھی زیادہ طویل ہے جو مکی صورتوں سے بھی زیادہ اس کی لمبی آیات ہیں اس صورت کی آیات 282 قوانہ وجید کی طویل ترین یعنی لمبی آیت ہے البتہ صورت بکرہ کی آخری دو آیات مکہ میں مراج کے موقع پر اور حرمت سود کے امتعلق آیات ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں اور آیت وَتَّقُ يَوْمَن فضیلت و احمیت یوں تو پورے قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں لیکن چند منفرد فضائل صورت بکرہ کے ساتھ مقتص ہیں صورت بکرہ کا شمار فضیلت کے اعتبار سے قوان شریف کی بزرگ ترین صورتوں میں سے ہے کیونکہ اقائد و مال دونوں کے باب میں اسلام کی اہم ترین تعلیمات کو اس میں سمو دیا گیا ہے چنانچہ حدیث کی روشنی میں صورت بکرہ کے کچھ فضائل زیل میں دیا جاتے ہیں نمبر ایک انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں صورت بکرہ پڑی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے اس صورت بکرہ کے فضائل ہے دوسرے نمبر پہ ہے جو شخص صورت بکرہ پڑے گا اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا تیسے نمبر پہ ہے سحیل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان اب بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان صورت بکرہ ہے جو دن کے وقت اپنے گھر میں صورت بکرہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں تین دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور جو رات کو پڑے گا اپنے گھر میں تو تین راتوں تک شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا چوتھے نمبر پہ ہے انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار ہے جس صورت میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے وہ صورت بکرہ قرآن کی میزان ہے اسے سیکھا کرو اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے پانچ میں نمبر پہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو طرح تازہ صورتیں صورت بکرہ اور صورت عمران تلاوت کیا کرو یہ دونوں بروزے قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لئے جھگڑا کریں گی یعنی اس کے حق میں سفارش کریں گی یہ اس فرمایا قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والے لائے جائیں گے اور صورت بکرہ اور صورت عمران سب سے آگے آگے ہوں گی آیت القرصی ہے جو صورت بکرہ میں یہ ہے صورت بکرہ کی آیت نمبر 255 آیت القرصی کہلاتی ہے اللہ کی کتاب میں یہ آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے اس لئے اس کا نام آیت القرصی ہے اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا دوسری اور کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی یعنی اس کو نہیں روک سکتی ہر فرض نماز کے بعد صورت آیت القرصی پڑھنا بہت محتسب ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے جو شخص ہوتے وقت آیت القرصی تلاوت کرے تو اس پہ خدا کی جانب سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی ساری رات افاظت کرتا ہے تیسے نمبر پہ ہے نیز آ حدیث میں سوہ بکرہ کی آخری دو آیات کی بڑی فضیلت ہے انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے جو شخص سوہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھے گا وہ جنو انس کے شر سے محفوظ رہے گا نیز مراج کی شب آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں اتا نمبر ایک پانچ نمازے سیکنڈ نمبر پہ سوہ بکرہ کی آخری دو آیات تھرڈ نمبر پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد سوائے مشرق کے بخش دیا جائے گا علاوہ ذیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو تین خصوصیات دی گئی ہیں جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے وہاں سے مجھے سوہ بکرہ کی آخری آیات اتا ہوئی آگے ہاں جی سوہ بکرہ کی اہم مضامین ہیں اس کی ڈوٹیل آپ پڑھ لیں ورنہ جو اس کے موضوع ہیں وہ آپ لازمی یاد کریے کہ اس میں شورٹ پرسمن بن سکتا ہے کہ سوہ بکرہ کے مومنین اور کفار سیکنڈ نمبر پہ ہے واقعہ آدم ابلیس کہ جی کیسے حضرت آدم کو ابلیس نے بہکایا تھا تھرڈ نمبر پہ ہے بنی اسرائیل اور انعامات خداوندی یعنی بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کیے تھے پھر ہے جی انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ بنی اسرائیل میں کون سے انبیاء تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلو کیا ابراہیم اور ملت ابراہیم پھر ہے جی تحویل کعبہ کہ کیسے بیت المقدسہ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اب آدات اور دیگر شریح احکام ہے اس میں اس کے بعد آئیلی زندگی جو گھریلو زندگی زوجین کی زندگی اس کے بارے میں احکامات ہیں آٹھ ٹوپک ہو گئے ہیں نائن اوبر پہ ہے جی جہاد کے احکام ہے اس میں انفاق اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے بارے میں دین کے دیگر احکام بھی اس میں ہیں یہ جی سوربکرا کے ٹوپکس ہیں اس سے لیٹ ہی آپ کو آئے گا آگے انشاءاللہ کالہ ہم سوربکرا کی جو با محاورہ اس کا ترد میں وہ کریں گے